دوستو کہتے ہیں کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکھتا اور یہ ایک ایسی تلوار ہے جو ہر چیز کو کارڈ دیتی ہے ویسے تو ہر چیز ہی وقت کے ساتھ پرانی ہو جاتی ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاور آف ٹائم کی ایسی اگزمپل دکھاؤں گی جنہیں دیکھ کر آپ سب حیران ہو جائیں گے آپ کی فیکٹ ایکسپرٹ حاضر ہے انکریڈیبل فیکٹس کے ساتھ فیکٹ ایکسپرٹ اینی چینل اینڈ پیج پر ویلکم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پیج کو لائک نہیں کیا تو ابھی کر لیں تھانکس دوستو اگر آفیس چیئرز کی بات کی جائے تو ان کا یوز ڈیلی بیسز پر ہوتا ہے افکورس آفیس ورکرز ان چیئرز پر بیٹھ کر ڈیلی بیسز پر کام کرتے ہیں لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ہی چیئر کو بہت ٹائم تک یوز کیا جائے تو کیا ہو پیل ٹائم گزرنے کے ساتھ اس چیئرز کی حالت بھی ایسی ہو جاتی ہے جیسے بہت پرانی ہو پیر وقت کے ساتھ انسان ہی نہیں بلکہ چیزیں بھی بڑھی ہو جاتی ہیں دوستو اگر باربرز کی بات کی جائے تو وہ روز کھڑے ہو کر دھیر سارے کسٹمرز کے ہرز کٹ کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی چیئرز کے اردگرد کام کرتے اس فلور کا کیا حال ہوتا ہوگا ویل یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ باربر فلور کے شاپ کی ہے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی سال ایک ہی چیئر کے اردگرد کھڑے ہونے سے وہ جگہ بلکل خراب ہو گئی ہے حالانکہ باقی سارا فلور بلکل صحیح حالت میں ہے ایسا اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ باربرز ڈیلی بیسز پر اس کے اوپر اس روٹین میں چلتے ہیں یہ ریلی انبیلیویبل ہے دوستو سٹیئرز کو زیادہ تر کانکریٹ سے بنایا جاتا ہے دوستو اتنا یوز کیا جاتا ہے کہ انہیں دیکھ کر ایسا فیل ہوتا ہے جیسے انہیں کسی نے میلٹ کر دیا ہو اس کے علاوہ اس بیلڈنگ کی سٹیئرز میں لوگ جس جگہ سے چلتے تھے وہ جگہ پوری طرح خراب ہو چکی ہے اور باقی سٹیئرز بلکل ٹھیک ہیں یہ سب وقت کا کمال ہے دوستو یہ شپ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ایسے سیئر فیلڈ ہے اسے 1911 میں بنایا گیا تھا 60 یارز یوز کے بعد 1972 میں اسے ایک سمندر کے کارنر پر پھینک دیا گیا کیونکہ پھر یہ استعمال کے قابل نہیں رہا تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس پر ٹریز گرو ہونے لگے اب اتنے سال گزرنے کے بعد یہ شپ جنگل میں بدل گیا ہے اور پوری شپ میں گرینری ہی نظر آتی ہے ویل وقت ہر چیز کو اپنے اندر ڈھال ہی لیتا ہے دوستو اگر کیپس کی بات کیجئے تو ان کا یوز دھوپ سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ کیپ نہ ہو تو لگاتار دھوپ سر کا کیا حال کرے گی یہ جو کیپ آپ دیکھ رہے ہیں اسے دھوپ میں کام کرنے والے ایک ورکر نے پورے ایک سال یوز کیا تھا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھوپ نے کیپ کا کیا حال کیا ہے جسٹ امیجن کہ اگر یہ دھوپ اس ورکر کے سر پر پڑتی تو بالوں کا کیا حال ہوتا بہرحال جو بھی ہو وقت واقع ہی بہت طاقتور ہوتا ہے آج کے لیے اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی فیکٹ ایکسپرٹ اینی کو اجازت دیجئے ملتے ہیں کچھ مزید انٹرسٹنگ فیکٹس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں till then keep learning and enjoying ہمارے پیچ کو فالو کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تھانکس بائے بائے